ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس اپنی پریویس دو ویڈیوز میں ہم بات کر رہے تھے فلوٹس کی اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارے کی تو آئی دیکھتے ہیں کہ ارے کیا ہے اور کیسے اسے یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو پریویس دی ہم ڈاکومنٹ ہیوز کر رہے ہیں میں اسی ڈاکومنٹ کو سیوز کرتا ہوں فائل منیو میں جا کے سیوز اور اس کا نام مرک رہتا ہوں ہوں erase.php اور save as type سے میں php کو select کر لیتا ہوں secondly میں تمام کا تمام code جو یہاں پر موجود ہے یہ select کر کے اسے remove کر دیتا ہوں اسے میں save کرتا ہوں اور یہاں پہ title بھی change کر کے میں erase کر دیتا ہوں اسے میں نے save کیا اور براؤزر میں یہی ڈاکومنٹ ہمارے پاس open ہے میں اس کا نام change کرتا ہوں پہلے ہمارے پاس floats موجود ہے میں اس کو erase کے نام سے جب لوڈ کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس title erase آ رہا ہے لیکن چونکہ ابھی ہم نے کوئی content اس میں add نہیں کیا اس لئے یہ بلکل blank show ہو رہا ہے اب سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ایک new php block produce کرتے ہیں اور اس php block میں ہم اپنی erase کو use کریں گے اب erase ہیں کیا ڈیسٹورنٹ ہم variables کے ساتھ پچھلی چند ویڈیوز سے کام کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم variable میں کوئی value store کر سکتے ہیں اور php کی حد تک variables بہت flexible ہیں آپ variable declare کر کے اس میں کوئی integer value store کر سکتے ہیں کوئی float value store کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی string store کر سکتے ہیں لیکن variable کی ایک limitation یہ ہے کہ ایک variable میں صرف ایک ہی element store ہو سکتا ہے اگر آپ ایک element میں کوئی دوسرا element ایک variable کے اندر کوئی دوسرا element store کرنے کی کوشش کریں گے تو جو previous element ہے وہ وہاں سے remove ہو جائے گا ہم اسے ایک چوٹ اسے example کی مدد سے یہاں پر explain کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک variable declare کرتا ہوں for example اس کا نام میں رکھ رہتا ہوں var1 is equal to 5 اور اس کے بعد میں کہتا ہوں var1 is equal to 6 اور پھر میں کہتا ہوں echo var1 تو میں نے کیا کیا actually ایک variable declare کیا اس میں پہلے میں نے 5 store کیا اور پھر اگلی statement میں جا کے line number 9 پہ میں نے 6 store کر دیا اب اگر میں echo کروا ہوں اسے save کرنے کے بعد میں browser میں جا کے اسے reload کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس جو result آ رہا ہے وہ 6 ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ variable میں ایک وقت میں ایک ہی value store ہو سکتی ہے variable کے برقص erase multiple values کو store کر سکتے ہیں اور multiple type کی values کو store کر سکتے ہیں تو آئی دیکھتے ہیں کہ arrays کس طرح سے کام کرتے ہیں تو میں ان سارے جو lines of course میں نے remove کر دی اور میں یہاں پہ ایک نیا variable declare کرتا ہوں اب آپ سوچ رہے ہم جب array کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم variable کیوں declare کر رہے ہیں restaurants php کے اندر آپ جب array produce کرتے ہیں تو اسے آپ variable کی مدد سے ہی control کرتے ہیں تو اس کا syntax یا طریقہ کاری ہے کہ آپ ایک variable declare کر دیتے ہیں جیسے میں نے for example products کے نام سے variables جو ہے وہ create کیا is equal to اور یہاں پہ آپ لکھتے ہیں array جب آپ array لکھ کے parentheses ڈالتے ہیں it means کہ اب آپ ایک array produce کر رہے ہیں اور اس array کے اندر آپ جتنے بھی elements رکھنا چاہیں انہیں آپ یہاں پہ enter کر سکتا ہے اگر numerical values لکھنی ہو تو پھر آپ کو double quotations کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے اگر string values store کرنی ہے تو پھر آپ کو double quotation marks use کرنے ہوں گے اور array کا ہر ایک element دوسرے element سے comma کی مدد سے separate ہوتا ہے for example میں یہاں پہ type کرتا ہوں shoes پھر comma space space آپ اپنی readability کے لئے ڈالان چاہیں تو ڈال سکتے ہیں otherwise php white space insensitive ہے یعنی وہ ignore کر دیتی ہے white space کو shoes کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں let's say coat and then تیسری آج چاہم ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں let's say button laptop آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک item کے بعد میں comma ضرور ڈال رہا ہوں اور laptop کے بعد let's say ہم کہتے ہیں mobile تو آخری item کے بعد آپ کو comma enter کرنے کی ضرورت نہیں ہے comma نہیں ڈالیں گے آپ اور end میں definitely semicolon enter کریں گے اب میں اسے save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد براؤزر میں آکے میں اس براؤزر کو reload کرتا ہوں لیکن میرے پاس تو کوئی result نہیں آرہا definitely ہم نے ابھی صرف array produce کیا ہے ہم نے اس میں مختلف elements store کی ہیں جب array کی کسی بھی value کو کسی بھی element کو آپ نے access کرنا ہو display کروانا ہو تو اس کا ایک خاص طریق ہے تو آئی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم کسی بھی specific element کو access کر سکتے ہیں echo کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے کرنا آپ کو simply یہ ہے کہ میں next line پہ جاتا ہوں اور type کرتا ہوں echo اور echo لکھنے کے بعد مجھے اس variable کا نام لکھنا ہے جس کی مدد سے میں نے یہ array produce کیا یعنی کہ products تو میں لکھتا ہوں echo products لیکن میں اس طرح سے array کے تمام components کو اگر display کروانا چاہوں تو نہیں کروا سکتا میں کسی specific element کو کسی بھی specific component کو display کروا سکتا ہوں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں square brackets کا استعمال کروں گا اور ان square brackets کے درمیان میں ایک number enter کروں گا اور اس number کے correspondence میں ایک value میرے پاس display ہوگی براوزر میں اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے determine کریں گے کہ کیا number enter کرنے پر کون سے value determine ہوگی سرائن values کو ہم one by one دیکھتے ہیں یہاں ہم نے store کی ہیں یہ value number one ہے یہ value number two, three, four, five تو میں یہاں پہ اگر for example shoes display کروانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ type کرتا ہوں one اور پھر semicolon تو actually میں یہ کہہ رہا ہوں یا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ products نام کی اس array میں سے جو value number one ہے وہ آپ مجھے یہاں پہ display کروائیں میں اسے save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد میں براوزر میں آکے اس براوزر کو reload کرتا ہوں یہ کیا میرے پاس تو coat آ رہا ہے جو کہ value number two ہے جبکہ میں نے یہاں پہ enter کیا ہے one ایسا dear students اس لیے ہے کہ arrays zero index position سے start ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جتنے بھی elements store کرتے ہیں کسی array کے اندر تو ان تمام elements میں سے جو سب سے پہلا elements ہے اس کی جو position ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے zero سے start ہوتی ہے numbering اس کی اسے ہم index positioning کہتے ہیں actually تو آپ جب پہلی value کو اگر retrieve کرنا چاہتے ہیں display کروانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ zero type کرتا ہوں میں اسے save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد میں browser میں آکے اسے reload کرتا ہوں اب کی بار آپ دیکھئے کہ shoes ہمارے پاس آ رہے ہیں جو کہ پہلے نمبر پہ بزاہر اس array میں پہلے نمبر پہ ہیں لیکن actually index position کے حساب سے یہ zero index position پہ موجود ہیں اسی طرح سے اگر آپ index position four five کوئی بھی enter کریں گے تو آپ کے پاس وہ value جو ہے وہ آپ کو display کروا دی جائے گی accordingly لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ indexing zero سے start ہو رہی ہے اچھا اگر میں اس پوری array کو display کروانا چاہوں تو پھر کیسے کروا سکتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں اس کے end پر جو square brackets ہیں انہیں remove کرتا ہوں اور میں directly کہتا ہوں کہ echo کروا دیجئے products کو ہم previously ایسا کر چکے ہیں کہ ہم variable declare کرتے ہیں variable میں کوئی value store کرتے ہیں اس کے بعد echo کروا دیتے ہیں اسے تو کیا arrays کی صورت میں بھی یہ کام کرے گا آئیے دیکھتے ہیں میں نے اسے save کیا save کرنے کے بعد browser میں جاک میں اسے reload کرتا ہوں اور آپ دیکھئے ہمارے پاس simply ایک word آ رہا ہے array ایسا کیوں ہے actually میں نے کہا echo products تو products میں php کو ایک array نظر آئی کی اس میں تو ایک array ہے تو آپ اس طرح سے تمام array کو print کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک function ہے print underscore r اس function کے اندر آپ اس variable کا نام لکھتے ہیں جس کی مدد سے آپ نے array produce کی ہے products semi colon لگاتے ہیں save کرتے ہیں اور پھر browser میں جا کے آپ اس browser کو reload کرتے ہیں تو دیکھئے آپ کے پاس پوری array positions اور اس کے بعد سمپلی میں semi colon لگاتا ہوں میں ایسے save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد اگر میں browser میں جا کے سے reload کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو form مہتنگ تھی remove ہو گئی ہے اور آپ کو زیادہ بہتر انداز سے array نظر آرہی ہے zero index position one index position میں کوئی value store کرنی ہے آپ زائد سی بات ہے آپ کے پاس array کے تمام components اگر موجود نہیں ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ array میں پہلے سے کتنے elements موجود ہیں تو کا جو نام ہے وہ لکھنے کے بعد آپ نے square brackets کا استعمال کرنا ہے is equal to اور پھر آپ item type enter کر دیجئے اگر وہ string ہے تو double quotation marks کے اندر انتر کرنا پڑے گی اگر integer یا float value تو پھر آپ double quotation marks کے بغیار انتر کر سکتے ہیں چونکہ ہم دیکھیں گے کہ index position 5 produce ہوگی جس میں pen میرے پاس موجود ہے it means کہ اگر ہم کوئی position نہ دیں اور simply خالی square brackets کا استعمال کر کے کوئی بھی نئی value store کر na چاہیں تو actually وہ value append ہو جائے گی ہماری array میں موجود values کے ساتھ append کا مطلب ہے کہ آخر میں end میں add ہو جائے گی اور اگر آپ replace کر سکتے ہیں